موسیقی 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 کہ اب یہ شادی کر لے تو کیا لگتا ہے تمہیں کہ کس ایج کی اندر شادی ہونی شاہی ہے دیکھیں جب آپ کو آپ کا اپنا لائف پارٹنر ہے آپ نے پوری لائف اس کے ساتھ شیئر کرنی ہے زندگی جیون ساتھی تو آپ کو جب کوئی ایسا شخص مل جائے کہ آپ کو لگے اس کے ساتھ میری زندگی گزر سکتی ہے آپ کمپیٹیبلیٹی آپ کی بن جائے تو آپ کو فور ہی شادی کر لینا شاہی ہے کیا آئی جی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی اس سے ایج میں جا کے کریں ایج کی بات نہیں تو آپ کو بیس میں شادی کرنی پڑ جاتی ہے اگر خواہش ہے پھر آپ پچاس میں بھی کریں گے میں سٹوری پہ آتا ہوں سٹوری کے بعد یہی بات میں دوبارہ سے پکڑوں گا اسی کے اندر سے ہم یہ چیز نکالیں گے ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایک حیران کن یہ خبر ہے ہمارے پاس کہ سو سال کی عمر میں شادی کے بندن میں بننے والا جوڑا جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے سو سال کی عمر آپ امیجن کریں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہماری سوسائیٹی میں کیا ہوتا ہے اول تو سو سال تک لوگ پہنچتے ہی نہیں ہیں اور اگر کوئی پہنچ جائے تو ہماری سوسائیٹی میں کہتے ہیں جی اگر کوئی اس طرح کا ایکٹ یہاں پہ کرے تو پیپل یو سو سے اے دیاں کبر چے لگتا ہے دے دے کام چیک کرو لیکن اے دے کام چیک کرو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہمارے پاس سٹوری ہے دوسری جنگ عظیم کا حصہ بننے والے جان کی عمر سو سال ہے جبکہ جو فلیس ہے ان کی عمر اوگست میں ایک سو تین سال ہو جائے گی اور دونوں نے چھبیس جون کو شادی کی ہے جو بالکل اور ایسا اکسہ سننے میں کم ہی ہمیں آتا ہے لیکن اگر ایسا ہو تو امریکہ سے تعلق رکھنے والے جان اور فلیس کوک نے اس عمر میں شادی کی اور یہ دونوں چھبیس جون کو عدالت میں گئے اور لائسنس حاصل کرنے کے لئے عدالت میں جانا ہوا لیکن کو خوشی ہو اس بات کو سنن کے کہ جب عدالت نے کہا کہ آپ آج ہی دن آج کی دنی شادی بھی کر سکتے ہیں اور اس جوڑے کی کچھ ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو ایک سال پہلے ان کی ملاقات ہوئی اور پہلی ملاقات میں ہی دونوں کو ایک دوسرے کی پسند آگئے ان کی آپس میں کمپیٹیبلیٹی کی ہم بات کرتے وہ بن گئی کمپیٹیبلیٹی اور دے تھوٹ کہ اب جو باقی کچھ سال رہ گئے ہیں زندگی کی کیونکہ آپ کو بڑھاپے میں سپیشلی شادی ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کی بات سن سکے آپ کا خیال رکھ سکے اور آپ کی ہر چیز کو بیئر کرے سمجھ سکے نا آپ کو ایک انٹرویو میں ایک انٹرویو کے دوران فلیس نے یہ بتایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسری کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے میں جانتی ہوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری عمر کے لوگوں کے لئے یہ بہت تاخیر ہے مگر پھر بھی ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہوگی اور محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی لیکن پھر وہی دوبارہ سے بات وہ واپس وہی پر آکے اٹک جاتی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہمیں وہ ایک مارجنی نہیں ملا ہمارے ہاں پچیس سال کا لڑکا اگر چھبیس تائیس اٹھائیس کا ہو جائے تو لڑکی کی عمر بڑھ رہی ہے لڑکا تو بڑا ہو رہا ہے اس کی شادی کریں اس کی شادی کریں اتنا پریشر ہوتا ہے کہ آپ اپنی محبت کو چھوڑ کے آپ کسی نہ کسی سے شادی کری لیتے ہیں مطلب وہ سوسائیڈی کا پریشر ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد بھی آپ خوش ہو جائیں اس خاتون سے یا اس مرد سے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں ہوتے پھر آپ کی باقی زندگی ایک فرسٹریشن میں گزرتی کہ آپ کو گزارا کرنا پڑتا ہے اچھا اپنا ہوتا ہے نا انسان کے اپنی چوائس ہوتی ہے کہ آپ اگر اپنے اپنا کریئر بنانا ہے تو اس میں دیکھیں ذمہ داریاں ہیں شادی کریں گے شادی کے بعد بچے رسپونسیبیلیٹیز زیادہ پڑ جاتی ہیں ایک بات اور میں انٹرپٹ کروں آپ کو سوری کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میاں بھی اکٹھے تو رہتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داریاں ہر چیز اکٹھی ہو جاتی ہے لیکن جان کی گھر ہم بات کریں جان اور فلیس ابھی بھی اپنے 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 اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں وہ جس ایک اوہائیو کے مومر افراد کے لیے جو ایک مرکز قائم کیا گیا تھا مرکز میں اپنے اپنے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں لیکن شادی کر لی انہوں نے لیکن پھر بھی ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم آپس میں کمپیٹیبل بہت ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو باقی زندگی کے سال ہیں وہ کچھ بہت اچھے گزار جائیں گے کیونکہ اس عمر میں آپ کو وہ تو نہیں ہوتا نا کہ مجھے پیار ہوگئے کہ وہ خوبصورت ہے دونوں بزرگ ہیں اور یہ ناظرین جو کمپیٹیبلیٹی ہے وہ ہی ہمیں دیکھنی چاہیے ایک چوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہمارے پاس موجود ہے اس سے آپ کو اگھا کریں گے تب تک کے لیے ایک چوٹا سا بریک ہمارے ساتھ ہوئے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورٹس ان ورٹس آؤٹ جی welcome back ناظرین پروگرام میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اکثر ہم ایک بات فیکٹ ہے کہ کوئی بھی کاروبار کوئی بھی اگر آپ پروڈیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو دو دوستوں یا چند دوست مل کے جب اسے شروع کرتے ہیں تو ان کی کاوش رنگ لے آتی ہے ان کا کاروبار ان کا جو آئیڈیا ہے وہ واقعی وہ کامیاب ہوتا ہے اور کافی ساری کمپنیز ایون کے جو ایپل کمپنی ہیں شہدے وہ بھی سٹیو جوبز اور اس کے دوست نے مل کے بنائی تھی ایک آئیڈیا تھا ان کا آئیڈیا آتا ہی اس طرح سے اگر آپ کوپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں اور خود سے آپ ساری رات لگے رہے ہیں اور اس کے اوپر چیزیں لکھتے بھی رہیں حالانکہ ایک موٹیویشنل سپیکر نے بڑے اچھے صندیف مہیشوری وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی آئیڈیا آ رہا ہے تو آپ اس کو ذہن میں مت رکھیں آپ اس کو لکھ لیں لکھنے کے بعد جتنی اس کی لسٹ بنتی ہے اس کے اندر سے کوئی نا کوئی ایسا آئیڈیا آپ کو جنریٹ ہو جائے گا بعد اس پیسیفک سبجیکٹ سمٹیم وہ چیزیں مل کے آپ کو ایک کمبائن ہوتی ہیں تو آئیڈیا اور ہی بن جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہوگا اگر آپ خود سے سوچیں گے اس کو اگر کوئی دوسرا انسان آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو کم ٹائم کے اندر آپ ایک اچھا آئیڈیا جو رہا سکتے ہیں ایک اور ایک گیارہ ہو جاتے ہیں تو پھر گیارہ لوگ دو دماغ مل کے بہت اچھا آئیڈیا بنائیں لیکن اگر آئیڈیا کی حد تک ہم بات کریں آئیڈیا کسی کمپنی بنانے کا آ سکتا ہے کسی چیز کو سر انجام دینے کا آ سکتا ہے لیکن اگر چند دوستوں کو یہ آئیڈیا آئے کہ ہم ایک ملک بنائیں گے تو یہ تھوڑی سی سٹرینج بات یہ تھی ایک خبر ہے بیسیکلی اور ایسا ہی آئیڈیا چند دوستوں کو آیا اور انہوں نے مل کے ایک ملک ہی بنا ڈالا جی ناظرین اس ملک کا نام حلوسیا ہے جو امریکی ریاست نیوڈا میں 6.3 اکر پر مشتمل ہے اور یہ میرے خیال میں کافی حران کن ہے اگر عبادی کی بات کریں تو دنیا میں عبادی کے ایک بار سے چین پہلا جبکہ بھارت دوسرا ملک ہے اور یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی عبادی بہت کم ہے چھے شارعہ تین اکر پر مشتمل ہے یہ اور ایک چھوٹا سا رقوہ اس ملک کو اقوام متعدہ یا دوسرے ملکوں کے نزدیک کسی الگ جا خودمقتار ریاست کی حیثیت حاصل نہیں لیکن پھر بھی یہاں آنے والوں کو اپنے پاسپورٹ پر موہر لگوانی پڑتی ہے اور اس ملک کا اپنا قانون اپنی ثقافت اور کرنسی بھی ہے جب بلکل اور انیس سو ستر میں بون کیون بوگلے نامی شخص اور اس کے دوستوں کو الگ ملک بنانے کا خیال آیا اور انہوں نے ملک بنا ڈالا اور اب اس ملک میں بوگلے اور اس کے ملک کے سربراہ ہیں ان کی اہلیہ ہے خاتون اول ہیں اور اس جوڑی کے دو بچے ہیں اور جس شخص نے بھی امریکہ کے امریکن سیرزن نے بھی اگر اس ملک میں آنا ہے تو ان کو پاسپور موہر لگوانی پڑتی ہے یعنی کہ ریکگنائز نہیں ہے اوورال ورڈ میں لیکن پھر بھی امریکہ کے اندر ہی چھوٹی سی سٹیٹ بنا دیا چھے اکڑ یعنی کہ جس طرح ہم پنجابی میں یہاں پہ کھیت چھے کلے ہوتے ہیں چھے شاریہ تین تو یہ بلکل چھوٹے اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا ملک دنیا میں موجود ہے جو کہ تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے that is ویٹیکن سٹی جہاں ایسائیوں کی عبادتگاہ جو کہ اٹلی میں واقع ہے کافی عرصے سے کئی سو سالوں سے جو مذہبی پیشوہ جو پاپ کہتے ہیں اور جو بادشاہی نظام تھا ان کے عوض میں konfliction تھی لیکن کہ کس کا حکم چلے مذہبی پیشوہ کا حکم چلے کیونکہ بادشاہت اپنی بادشاہت بھی چلانا چاہتے ہیں تو 1929 فروری 11 مسولینی جو کہ اٹلی کے حکمران رہے ہیں ان میں اور پاپ پی ایس 11 میں ایک دبلان معاہدہ ہوا جس کو لیٹیرن ٹریٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اس معاہدے کے بعد ویٹیکن سٹی کو اٹلی کے اندر ہی ایک الگ ریاست کا نام دے دیا گیا اور اس اٹلی دو میل کا بارڈر ہے اٹلی اور ویٹیکن سٹی کا اور اس ویٹیکن سٹی کے جو بشندوں کی بات کریں اس کے جو نیشنل ہے ویٹیکن سٹی کے وہ 800 سے 850 لوگ ہیں اور پاپ فرانسز وہاں کے جو ریسن پاپ ہے جن کا پوری دنیا میں جو عیسائی دنیا کا مرکز ہے وہ ویٹیکن سٹی ہے جس طرح ہمارے خانہ کعبہ ہے ان کا ویٹیکن سٹی ہے تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے سٹیٹ ان دا سٹیٹ اور یہ ناظرین دو ایسے ملک ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کم سے کم رکوے کے اوپر مشتمل ہیں اور کچھ لوگ جہاں وہ آئیڈیا سوچتے ہیں کوئی چیز بنانے کا یا کوئی چیز اجاد کرنے کا تو کچھ دو دوستوں نے آپ کو ہم نے بتایا کہ یہ دونوں بیٹھے اور بیٹھ کر ملک بنانے کا آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا اور لوگوں نے بنا ڈالا اس سے ایک چیز اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب کبھی آپ کوئی آئیڈیا سوچتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنی ڈیٹرمنیشن کے ساتھ پختگی کے ساتھ اگر اس چیز کو سوچ لیں اور سمجھ لیں اور آپ یہ جان لیں کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہے تو ہو جائے اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ اگر آپ کہتے ہیں یہ ایک آئیڈیا جو ہے پہلے کسی نے کیا نہیں ہے تو یہ کیسے لوگوں کو عجیب لگے گا تو وہ جو عجیب لگنے والی بات it means that there is something in it جو کہ آگے جا کے آپ کو یا تو famous کر دے گا یا آپ کو ایک rule breaker بن جائیں گے تو آپ کو کوئی بھی آئیڈیا اگر آتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو implement کریں implement کرنے کے بعد دیکھیں ایک step لینا پڑتا ہے آپ کو step جو لینا ہے وہ بڑا ضروری ہے پہلے آپ نے ایک step لینا ہے step لینے کے بعد آپ کو جو آگے راستے نظر آتے ہیں وہ پھر آپ کے لیے اتنے دشوار نہیں ہوتے لیکن اگر آپ صرف بیٹھ کر سوچتے رہیں گے یہ سمجھے گے کہ آپ اگر یہ کام کریں تو کیا آپ کے سامنے مطلب ہم لوگ step اٹھانے سے پہلے ڈر جاتے ہیں کہ یہ کام میں بہت محنت طلب ہے یہ لوگ کیا کہ لوگوں کو فیس کیسے کریں گے تو اس چیز سے نکل کے آپ نے یہ سوچنا ہے لیکن میں ایک step ضرور اٹھاؤں گا وہ step یہ ہے کہ یہاں پر ایک چوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا سٹوری ہے ایک چوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ کئے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام What's in What's Out جی welcome back ناظرین اب ہم پروگرام میں کچھ بات کریں گے comfortness کی comfortness ہر انسان چاہتا ہے ہر انسان اپنے زندگی میں سائشیں چاہتا ہے جاتی عمرہ میں کچھ بنی گالا میں رہتے ہیں کچھ ہمارے جیسے نارمل حالات میں بھی رہتے ہیں ایک وقت تھا مہین جب ہم تانگے پہ سفر کیا کرتے تھے ایک وقت تھا جب لوگ پیدل چل کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں ابھی میری ابا چان بتاتے ہیں آپ کچھ اتنی زیادہ سہولتی ہیں جب ہمارا وقت تھا ہمیں کیسے پڑھائی کرنے کے لئے جانا پڑتا تھا کہ پیدل ہی ہمیں سفر کرنا پڑتا تھا جو زیادہ ایک جو سٹیپ فوروڈ تھا ہماری ٹکنالوجی کا کہ وہ لوگ جو کہ بسوں میں سفر کرتے تھے ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ کم کراہ کے اندر کیا فورڈ تو وہ کرتے نہیں تھے لیکن وہ اتنا کمفرٹیبل سفر نہیں ہوتا آپ کو کھڑے ہو کے بھی جانا پڑتا ہے گزارا کرنا تھا بسوڈ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے لیکن اس کی ریپلیسمنٹ میں ہماری ٹکنالوجی میں اوبر سرویس سے آگئی اوبر سرویس سے کیا ہوا کہ لوگ کم پیسو کے اندر اپنی ایک کنوینس سے ایک جگہ سے جگہ جا سکتے ہیں انسان کو ہوتا ہے کہ گاڑی میرے پاس نہیں ہے اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو گاڑی چونکہ ایک لیوش ہے ایک سمبل ہے کہ آپ بہت امیر ہیں یا آپ کے پاس آسائشیں موجود ہیں تو اگر آپ گاڑی یہ فورڈ نہیں کرتے لیکن گاڑی میں سفر کرنا آپ کو پسند ہے تو یہ آپ بہت ہی کم پیسو اوبر میں سفر کر سکتے ہیں لیکن اوبر گاڑی چونکہ اب اتنی زیادہ کامن ہو چکے تمام لوگوں نے گاڑی میں سفر کر لی ہے اب تقریبا لوگوں کو کچھ شوق کچھ چاہتے ہیں کہ ہم آپ دوز میں سفر کریں تو اوبر نے آپ کے لیے آپ دوز بھی ہم نے آپ کو بتا تھا آپ دوز کی سرویس بھی شروع کر دی گئی ہے تقریبا دو لوگ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور آٹھ سے دس منٹ آپ کو سمندر کی سیار کروائیں گے لیکن اس کے بعد جو نیکس ٹیپ اوبر نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اوبر نے ہیلیکاپٹر سرویس بھی شروع کر دی جی ہیں پینل قوامی آن لائن ٹیکسی سرویس اوبر نے نیو یارک میں ہیلیکاپٹر سرویس کا آغاز کر دیا ہے نیو یارک سے شروع ہونے والی ہیلیکاپٹر سرویس کی پہلی رائیڈ مین ہٹن سے اڑی اور کوئنز میں واقع جان ایف کینیڈی ائرپورٹ پر اتری ہے جب بلکل اوبر نے اپنے پلاتینم اور ڈائمنڈ سارفین کے لیے شروع کی گئی اس سہولت کا کرایا دو سو سے دو سو پچیس ڈالر تک رکھا یعنی کہ پلاتینم اور ڈائمنڈ سارفین وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اوبر اور جو افورڈ کرتے ہیں اس طرح ہمارے پاس سمٹرم ایٹیم کارڈ میں ہوتی ہے فسیلیٹی کے پلاتینم کارڈ ہے یا ڈائمنڈ کارڈ جو بہت جو ہائی یوزرز ہیں جن کے بہت بہت سے پیسے ہیں ان کو یہ سرویسز حاصل ہیں اور کرایا دو سو سے دو سو پچیس ڈالرز ہے اور ہوایی دے جو ہیں امریکہ میں مینہٹن اور کوئنز کے تقریباً آٹھ منٹ کی رائٹ پر واقع ہیں جہاں پر آپ کو گاڑی لے جائے گی وہی بات ہے نا جو انسان خود ہیلیکاپٹر پر چیز نہیں کر سکتا لیکن اس کا خواب ہے کہ ہیلیکاپٹر پر سفر کرے تو پھر یہ سرویس جو ہیں ان کے لیے ہیلیکاپٹر سرویسز ہیں اس کو بھارت میں بھی لاؤنج کرنے پر غور کر رہی ہیں اور یہ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو تکنالوجی میں پیش رفت ہے یہ آنی چاہیے اور ہمارے جو آج کل کے سٹوڈنٹس ہیں جو تکنالوجی کو پڑھ رہے ہیں جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں ان کے اندر بھی اچیومنٹ ہے وہ بھی اپنے گولز انہوں نے کچھ اس طرح کے سیٹ کی ہوئے ہیں کہ ہمارے فائنل کے لیے لیکن بیٹری والی گاڑی بھی انہوں نے بنائی جو کہ کافی زیادہ کم رینج میں آپ خرید سکتے ہیں جس کو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیز بناتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں تھوڑا سا اس بات کا فقدان ہے کہ اس کو continue نہیں کر پاتے وہ لوگ اگر اس پہ مزید implement کریں مزید ور کریں تو جو گاڑی انہوں نے چند سیکنڈ یا چند مرنٹ کے لیے پانی پر چلائی تھی اس کو پرلونگ بھی کر سکتے ہیں نا اور اوبر کی اگر بات کریں ناظرین تو اوبر دنیا کی سب سے بڑی ایسی سرویس ہے جس کے پاس اپنی کوئی گاڑی نہیں ہے لیکن دنیا کی سب سے بڑی کم لوگوں کی گاڑیاں استعمال کرتے اور جب یہ نیا نے آیا تھا تو مجھے بڑا حیران تھا میں کہ کس طرح سے جب میں فرسٹ ٹیم اوبر میں بیٹھا تو مجھے در تھا کہ بھائی یہ گاڑی سے مجھے نکال نہ دے کیونکہ آپ پہلے کبھی اس طرح کہ آپ کو ایکسپیرنس ہوا نہیں تھا نکال مطلب کہ میں کیوں بیٹھا ہوں تمہاری گاڑی میں کہ میرا کوئی دوست تو نہیں ہے وہ اور بعد میں جب اس نے مجھے بتا کہ سر آپ کی اتنے پیسے بن گا وہ پیسے دیئے تو مطلب آوز کہ یار ایک نیا ایکسپیرنس ہے اور میں جو سوچ تھا کہ میرے پاس گاڑی پتہ نہیں آئے گی کبھی کبھی سال بعد گاڑی میں بیٹھنا اور اب روز گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو it feels good یہ ناظرین اس طرح کی جو فیسیلیٹیز ہیں وہ انشاءاللہ ڈے بھر ڈے ہمارے ملک میں آپ پوری دنیا میں آ رہی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو avail کریں اور avail کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر اس education کو بھی involve کریں تاکہ ہم بھی کچھ ایسی چیز discover کر سکیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے پیاروں کو فائدہ ہو سکتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا اور جو بہت تیزی سے چیز ہمارے society میں سرائیت کر رہی ہے وہ ہے سگرٹ نوشی تو اگر آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو پانچ لاکھ لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے خوشکوار اور صحت مند زندگی کامیاب زندگی گزاری ان کی سیکنڈ جو عادت ہے وہ یہ تھی کہ وہ لوگ سگرٹ نوشی بلکل بھی نہیں کرتے تھے جی ہا ناظرین سیکنڈ آپ کو اصول بتا رہے ہیں سیکنڈ آپ کو پرنسیبل بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے جن پانچ لاکھ لوگوں پر پانچ یونیورسٹیز نے دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز نے ریسرچ کی ان سے یہی پتہ چلا ہے کہ ان پانچ لاکھ لوگوں کے دوسرا اصول تھا وہ یہ تھا کہ وہ سگرٹ نوشی نہیں کرتے تھے سگرٹ سے دودھ رہتے تھے پرگرام کا ٹائم جو ہے ناظرین ختم ہوا جاتا ہے یوٹیوب چینل پر آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں برائی سٹار ٹی وی کی اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور فیس بوک انسٹاگرم ٹوٹر پر میں فالو بھی کر سکتے ہیں ناظرین اپنے فیڈویک سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں اور نیکس پروگرام تے کے لیے مجھے اور شہزیب کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ